موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ اللذین استفاہ ام آباد محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ عرب سورہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 141 تک پندرہ آیتیں ہیں اور فرعون کی قوم کے چودریوں نے اس سے کہا کیا تو موسیقی اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں اور وہ موسیقی تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے فرعون نے کہا ہم ان کے نومولود بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی عورتیں چھوڑ دیں گے اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں موسیقی موسیقی نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے انہوں نے موسیقی سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی موسیقی نے کہا امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو وَلَقَدْ اَخْزَنَ آلَ فِرَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَخْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قہد سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا آکے وہ نصیت حاصل کریں فَإِذَا جَاتْهُمُ الْحَسْنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِي فِر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے اور اگر انہیں بدحالی آ لیتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ٹھاراتے خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وَقَالُوا مَهَمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِي تَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لیاو تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے فَأَرْسَلْنَا لِهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِعَ وَالْدَّمَاعَيَاتِ مَفَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ پھر ہم نے ان پر توفان ٹڈی دل جوان میڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا یہ الگ الگ نشانیات تھی پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم وَلَمَّا وَقَالِهِمُ الرِّجْزَ قَالُوا يَا مُسَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا أَهِدَ إِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ أَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کر جیسا کہ اس نے تم سے احد کر رکھا ہے اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ رِجْزَ إِلَىٰ عَجْلِنْهُمْ بَالِغُوا وَإِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا لیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یقائق وہ احد توڑ دیتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ فَآغْرَقَنَاهُ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا أَنْهَا غَافِلِينَ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور اے نبی اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جو کارخانے وہ بناتے جو محلات کی امارتیں وہ اٹھاتے تھے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیلِ الْبَحْرِ فَآتَوَ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَسْنَامِن لَهُمْ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بطوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح کہ ان کے معبود ہیں موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ تو نیرے جاہل ہو یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے وَإِذْ عَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُقَتْلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ عراف سورہ نمبر سات میں آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 141 تک پندرہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے فرعون کو اس کی قوم نے بھڑکایا اکسایا تو وہ لوگ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی قوم کے خلاف ہو گئے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالی مدد کرے گا گھوراؤ نہیں اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے یہودیوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی آپ ایسا کہا چکے ہیں اور ہم کو تکلیب پہنچئے ہم کو تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ہم کو تکلیب پہنچے پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے نحو ست کا کہ فرعون کو جب کوئی اچھائی ملتی تو وہ خوش ہو جاتا اور جب بدحالی آتی پریشانی آتی مصیبت آتی تو یہ کہتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کی طرف سے ہے اللہ تعالی نے نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو نشانیاں دے کر بھیجا طوفان ہے ٹڈڈی ہے جوں ہیں میڈک ہے خون ہے وہ لوگ جہاں بھی جاتے ایسا ان کو نظر آتا اور ایسا لگتا اور واقعی ایسا ہوتا طوفان ہی طوفان ہے ہر جگہ طوفان نظر آ رہا ہے پینے کے پانی میں ان کو خون نظر آتا پھر اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ٹڈڈی دل بھیجا اور ان کی کھیتیاں برباد ہو گئی اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے جب تکلیف ہوتی پریشانی بڑھ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور آپ کا رب اس عذاب کو اگر ہٹا دے گا تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں ہوئے اللہ تعالی جب عذاب کو ہٹا دیتا تو وہ لوگ ایمان نہیں لاتے فرعون اور فرعون کے ماننے والے ایمان لانے والے نہیں تھے اس کے بعد اللہ تعالی نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں کا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر سب سے کمزور تھے ان کا کوئی مددگار نہیں تھا کس طریقے سے وہ لوگ ستائے جاتے تھے پریشان کیے جاتے تھے اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے ایک موقع ایسا ان کے لئے لیا ایک وقت ان کے لئے ایسا آیا کہ جو دنیا کے سب سے کمزور لوگ تھے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو سب سے اچھا بنا دیا اور زمین کا وارث بنا دیا یہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے آپ غور کر لیں کہ اللہ تعالی جس کو چاہے عزت دے اللہ جس کو چاہے زلیل کر دے اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اللہ جس کو چاہے فقیر بنا دے سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھبیس قل اللہم مالک الملک توتل ملک من تشا وتنزع الملک من من تشا وتعز من تشا وتزل من تشا بیدک الخیر انکا لا کل شہن قدیر کہ دیجے اے اللہ باشاہوں کا باشا جس کو چاہے ملک دے دے جس سے چاہے ملک چھین لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کر دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں تو ہر چیز پر قادر ہے عزت چاہیے عزت دینے والا اللہ ہے زلیل کرنے والا اللہ ہے پریشانی سے نکالنے والا اللہ ہے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ کمزوروں کو بھی زمین کا وارث بنا دیتا ہے اور زمین اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے لیکن یاد رکھئے گا مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو دینے والا ہے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر وہاں فیصلہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ جو کمزور لوگ رہے ایمان والے نہ ہو تو دنیا کی طرح اللہ تعالیٰ آخرت بھی دے دے بلکل نہیں اللہ دنیا سب کو دیتا ہے لیکن آخرت مرنے کے بعد کی زندگی صرف ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو دے گا اس لئے ناظرین اکرام عمل کرتے رہیں ایمان پر پختہ ہو جائیں اس کا بڑا فائدہ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے کیونکہ آپ نکلے ہیں اس طریقے سے سمندر کے اندر راستہ بن گیا ہے اس پار جب وہ لوگ گئے یہودی لوگ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی ہے اور ان کے آنکھوں کے سامنے ظلم کرنے والے فرعون کو اور فرعونیوں کو جو اس کے چیلے تھے اس کی بات ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو برباد کر دیا دبو دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے قوم یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھئے یہ قوم ہے گتو کی عبادت کر رہی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے بھی کچھ ایسا ہو تو کس طریقے سے ان کو نعمتیں یاد دلائی گئے جی ذرا یاد تو کرو فرعون تمہارے ساتھ کیا کرتا تھا تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور تم کو سخت تکلیف میں مبتلا کرتا تھا تم کو پریشان کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتیں دی اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو سمندر کے اس پار نکال دیا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے راستے نکالے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی تو یہ قلاصہ تھا ان آیتوں کا جو آیتیں پڑھی گئی آج پندرہ آیتیں پڑھی گئی آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں مختصر سی تفصیل ہو جائے آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 129 کے درمیان غور کیجئے کس طریقے سے فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف فرعون کو اکسایا ابھارا اس لئے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ موسیٰ کو چھوڑ دیں گے تو یہ تو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں اور آپ کے بادشاہت ان کے ذریعے چھن جائے گی تو فرعون کو جب اکسایا تو وہ ان کے بات میں آ گیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو دیکھئے صبر سب سے اہم چیز ہے ان لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی تکلیف پہنچی ہے اور ابھی بھی تکلیف پہنچی ہے اب اس کے بعد فرعون اور ان کے قوموں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے بشگونی لیتے تھے اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 131 سے 131 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرعون کو آزمایا قہد صالح ہوئی بارش نہیں ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے پھلوں میں کمی ہو گئی نقصان ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانے ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے بہت ساری نشانیاں نظر آئی لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے یہی کہتے تھے فَإِذَاجَاتْهُمُ الْحَسْنَةُ قَالُوا لَنَا حَازِ وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّعَةُ يَطْيِّرُوا بِمُوسَى وَمُمَّعَةُ عَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ إِنْدَ اللَّهُ آیت نمبر 131 ہے کہ جب اچھائی ملتی تو وہ کہتے یہ ہماری طرف سے اور جب بھی برا ہو جاتا بدحالی آتی پریشانی آتی مصیبت آتی تو یہ کہتے موسیٰ کی طرف سے اور ان کے قوم کی طرف سے ہے کہا جا رہا ہے جواب دیا جا رہا ہے خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے دیکھو اچھائی برائی خوشحالی بدحالی صاحب اللہ کی طرف سے ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے بہت ساری آیتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو بھی پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے خوشحالی جو بھی ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے منافقوں کے بارے میں بھی آیا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے بشگونی لیتے تھے وہ یہ کہتے تھے سرہ نسا سرہ نمبر 4 آیت نمبر 78 وَإِن تُصِبُمْ حَسْنَةٌ يَقُولُ حَادِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُ حَادِهِ مِنْ عِنْدِكُ قُلْ قُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَعْلِهَا وَلَا الْقَوْمِ اللَّهِ يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اگر ان کو کوئی اچھائی ملتی خوشحالی ملتی اچھا وقت آتا پریشانی نہیں ہوتی تو یہ کہتے اللہ کی طرف سے اور جب بھی کوئی پریشانی آتی برائی آجاتی تو یہ کہتے آپ کی طرف سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الزام لگاتے تھے اللہ نے جواب دیا قُل آپ کہیے کُلُّ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ ہر چیز اللہ تعالی کی طرف سے خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے بدحالی بھی اللہ کی طرف سے پریشانی بھی اللہ کی طرف سے آسانی بھی اللہ کی طرف سے ہمیشہ اچھے دن نہیں رہیں گے برے دن بھی آئیں گے اور ہمیشہ برے دن نہیں رہیں گے اچھے بھی دن نہیں آئیں گے تو یہ تمام چیز اللہ ہی کی طرف سے پُل کُلُّ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ آپ کہہ دیجئے ہر چیز اللہ تعالی کی طرف سے ہے فَمَا لِهَاُ لَا الْقَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا کیا ہو گیا ان لوگوں کو یہ لوگ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور بھی آیتوں کے اندر آیا سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر اٹھارہ اور انیس پہ غور کیجئے تین رسول جب ان لوگوں کے پاس آئے تھے گاؤں والوں کے پاس تو گاؤں والوں نے یہ کہا کہ ہم تم سے برا شبون لیتے ہیں بس شبون نہیں لیتے ہیں اگر تم لوگ نہیں رکے تو ہم تم کو پتھر ماریں گے یا تم کو تکلیف پہنچے گی ان رسولوں نے یہ کہا تمہاری نہوست تمہارے ہی ساتھ ہے کیا تم لوگ غور نہیں کرو گے نصیت حاصل نہیں کرو گے ارے حس سے تجاوز کرنے والی قوم ہو ذرا غور تو کرو فکر تو کرو کچھ تو سوچو کیوں نہیں سوچ رہے ہو تو یہاں بھی وہی پتا چلا کہ نہوست کو لوگ دوسرے کی طرف پھیر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں برائی فلان کی وجہ سے آج اپنے سماج کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے تیری وجہ سے میرا نقصان ہو گیا تیری بات ماننا تو میرا ایسا ہو گیا تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے گلت ہے یہ کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑا ہوا ہے کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اوپر والا نچاہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے سب لوگ مل جائیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے اور سب لوگ مل کر فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے سرانہ ترمیزی کتاب صفت القیامت کتاب نمبر پینتیس حدیث نمبر دو ہزار پانسہ سولہ یا غلام انی اولمک کلمات احفظ اللہ یحفظکا احفظ اللہ تجیدو تجاہک اذا سألتا فسر اللہ و اذا استعنتا فستعن باللہ وعلم ان الامت لب اجتمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بچپنی سے سکھایا ہے سنو میں چند باتیں سکھا رہا ہوں اللہ کو یاد کرو اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ ہی سے مانگنا اللہ ہی سے مدد چاہنا سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نچا ہے کلم اٹھا لیا گیا صحیح پہ خوش ہو گئے اس لئے عقید توحید کو مضبوط کیجئے یہ مت کہی ہے تیری وجہ سے ایسا ہو گیا تو نے نقصان پہنچایا نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اوپر والا نچا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا قل لن یسیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلاللہ فلتوکر مؤمنون سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر کابن کہہ دیجئے جو بھی مسئیبت ہم پر آئی ہے صاحب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے اور مومن آدمی تو اللہ تعالیٰ یہ پر بھروسہ کرتے ہیں اس لئے بھروسہ کیجئے گا تو بشگونی ختم ہو جائے گی نحوصت ختم ہو جائے گی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جی اللہ نے تکلیم میں ڈالا اللہ ہی نکالے گا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں چند چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں ارے یار جب سے میں نیا گھر خریدا ہو نا ارے نقصان ہی نقصان ہے اوہو جب سے میری شادی ہوئی ہے کیا لیڈی لگ ملی ہی نہیں کیسی عورت مل گئی پریشانی ہی پریشانی اوہو جب سے بیٹا پیدا ہوا نا پریشانی ہی پریشانی بیٹی پیدا ہوئی پریشانی ہی پریشانی جب سے میں نے نئی گاڑی خریدی ہے نا پریشانی بڑھ گئی ہے ارے یار کیا کاروبار کھولا پریشانی بڑھ گئی اللہ نے لکھا اس لئے بڑھی ہے اس لئے کسی چیز کو مت کہی ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا نہیں اللہ نے لکھا تو اللہ ہی نے ایسا کیا ہے اور اللہ ہی ختم کرے گا چند حدیثوں پر غور کیجئے ابو حسان آرج بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان دونوں نے یہ کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کونسی حدیث ہے انما الطیارة فی المرأتی والدابتی والداری کی نحوست اور پاپ جو ہے بشبونی عورت میں ہے گھر میں ہے اور جانور میں ہے فطار شقت منا فی السما وشقت فی الارض تو وہ گصے سے آگ بگولہ ہو گئی وہ کہنے لگی وہ کہنے لگی قسم ہےその ذات کی جس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَلَاكِنَّا نَبِيَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يَقُول بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کَانَ أَهْلِ جَاہِلِيَتِ يَقُولُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زمانی جاہلیت کی لوگ کہتے ہیں نحوست پاپ گھر میں ہے جانور میں ہے عورت میں ہے یہ زمانی جاہلیت کی لوگ کہتے تھے نحوست اور پاپ عورت میں نہیں ہے اس لئے یہ نہیں بولنے گا جب سے تجھ سے شادی کیا ہوں میں پریشان ہوں جی نہیں کیوں ایک حدیث کے اندر ایسا بھی آیا کہ آپ غور کریں کہ عورت کے اندر تو برکت ہی برکت ہے یہ لیڈی لکھ ہے میرے لیے آپ ایک حدیث پر غور کریں سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر نو حدیث نمبر ایک ہزار نوستو ترانوے مخمر بن معاویہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَا شُمَ وَقَدْ يَقُونُ الْيُبُنُ فِي ثَلَاسَ فِي الْمَرْأَتِ وَالْفَرَسِ وَالْدَارِ کہ بشغونی نہیں ہے لیکن برکت ہی برکت ہے تین چیز میں عورت میں، گھر میں، گھوڑے میں تو برکت ہی برکت ہے اس لئے برکت کو لینا ہے پریشانی نہیں سمجھنی ہے پریشان نہیں ہونا ہے بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے اب آگے غور کریں آیت نمبر ایک سو بتیس ایک سو پائنٹیس کے درمیان ہے کہ قوم فیرون پر اللہ تعالیٰ نے کئی نشانی بھیجی جیسے طوفان ہے ٹڈڈی ہے، جیویں ہے، میڈک ہے اور خون ہے یہ سب نشانیاں تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے ٹڈڈی جو ہے وہ حلال ہے پھر اسی طریقے سے کچھ خون بھی حلال ہے وہ کونسا خون ہے صحیح بخاری، کتاب الزبائے، کتاب نمبر بہتر، باب نمبر تیرہ باب اقل جراد، حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچانوے ابن عبی عفا کہتے غزونا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب غزوات، او ستن کننا ناکلو معہو الجرادہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے یا ساتھ غزوے کیا اور وہاں ہم لوگوں نے ٹڈڈی کھائی ٹڈڈی کھانا جو ہے وہ حلال ہے مردہ ٹڈڈی بھی حلال ہے سننے ابن نماجہ کتاب العطیمہ کتاب نمبر انتیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو چودہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوہلت لکم مئتتان و دمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں کے لئے دو مردار حلال ہے اور دو خون حلال ہے دو مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈڈی پھر اسی طرح دو خون سے مراد کلیجی اور ٹلی ہے اس کے بعد آیت نمبر 137 پہ غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کمزور تھے کمزور مانی جاتے تھے یہودی لوگ کمزور تھے فیرون اس کو پریشان کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کمزوروں کے ہاتھ میں ملک دے دیا اس کے بعد آیت نمبر 138-149 پہ غور کیجئے بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو وہ لوگ جب تجاوز کر گئے یعنی سمندر پار کر کے جب نکل گئے تو اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فیرون کو اور فیرونیوں کو سمندر میں ڈوبو دیا اور ان لوگوں کو سمندر کے پار کرا دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ کس طریقے سے سمندر کے اندر راستے بن گئے تو وہی ایک راستہ ہے جس میں فرس ٹائم سورج نظر آیا ہے اس کے بعد سے پھر دوبارہ اس راستے پر سورج نظر نہیں آیا ہے لیکن دوبارہ وہ راستہ بند ہو گیا فیرون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکل آئے اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے ایک آیت ہے اس پر غور کریں آیت نمبر 138 کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لئے معبود بنا دیجئے جیسا ان لوگوں کے لئے معبود ہے اور ان لوگ گتو کی پوجا کر رہے ہیں تو ایک حدیث آئی سرانہ ترمزی کتاب الفتن کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 2180 صحیح روایت واقع دلیسی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الہا ہنین مر بشجرت للمشرقین جو قالوا لہا ذات عنوات ابو واقع دل ایسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے غزوہ ہنین کے طرف تو درخت سے آپ کا گزر ہوا ایک درخت تھا مشجقوں کے لئے جس کو ذاتی انوات کہا جاتا تھا اور وہ لوگ اپنے اصلحے اس پر لٹکایا کرتے تھے تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے ایسا ہی بنا دیجئے درخت تاکہ ہم اس کے ذریعے فائدہ اٹھائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ وسلم کی قوم نے ان سے کہا تھا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پرانے زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں ان کی سنتوں کی تم لوگ پیروی کرو گے تو پتا یہ چلا یہ ذاتی انواد یا پھر یہ درخت اور اس پر معبود کو پوجھنا وہاں جا کے بیٹھنا اور اتقاف کرنا اسلام کے اندر منا ہے اس لئے ان چیزوں سے رکنا ہے یہ چند وادیتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ بیرات و خرافات سے در رکھے اللہ پرانے لوگوں کے سنت اور طور طریقے جو غلط ہے اس سے ہم لوگوں کو بچا آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعالی صحابہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ